ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کی ادایت کے مطابق ملک بار کی طرح زلہ بانسیرہ میں بھی نیشنل ووٹر ڈیو پر جوش طریقے سے منایا گیا اس سلسلے میں ایلیکشن کمیشن بانسیرہ کے زیر اتمام گورنمنٹ پوسٹ ریجویٹ کالج بانسیرہ میں ایک بڑی تقریب کا احتمام کیا گیا ڈپٹی کمیشنر بانسیرہ کیپٹن اور انزیب حیدر اس تقریب میں مہمانے خصوصی تھے جبکہ اس تقریب میں گورنمنٹ پوسٹ ریجویٹ کالج بانسیرہ کے طلبہ و طلبات اس حادثہ اور سیول سوسائیٹی کی تنظیم ہونی بھی برپور شرکت کی اس موقع پر تقریب میں ووٹ کی امیر کے حوالے سے طلبہ و طلبات کے مابین تقریری مقابلہ کروایا گیا اور پوزیشن ہولڈر طلبہ و طلبات میں شیلڈ اور سیٹیفکیٹس تقسیم کی گئی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر بانسیرہ کیپٹن اور انزیب حیدر کا کہنا تھا کہ خامیہ پوری دنیا کے نظامیں موجود ہوتی ہیں اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اس نظام کا حصہ بننا اور اس پر سوال اٹھانا ضروری ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس نظام میں بہتری آئے اور خامیہ دور ہوں تو ہمیں اس پراسس کا حصہ بننا ہوگا جاتے کشیوز کی بارتے ہیں یہ ہر جگہ ایزسٹ کرتے ہیں ہر جگہ یہ پرولرز آتے ہیں ایون ان امریکہ ابھی یورپہ کیس چلتے ہیں آبان کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر بھی گویسٹنز ہیں گویسٹن پر ہمیشہ ہو جو اس پراسس پر رہتے ہیں جو پراسس پر فیکٹ نہیں ہوتا اور اس دنیا میں کچھ چیز پر فیکٹ نہیں ہے تو اس کے دور پر فیل بھی اور لیس بھی گویسٹنز لیکن اگر اس پراسس کا حصہ رہیں گے تو اس پراسس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ دور ہوتی جائیں گے کیونکہ پہلے ہوا زیادہ ہو چکی ہیں اور فیوچر میں اگر کوئی ہوں گی تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے لیکن ہم نے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہونے اس پراسس کا حصہ نہ سے خود بننا پڑے گا بلکہ اس سوسائیٹی پر جتے ہی لوگ ہیں جن کا ہم سے تعلق ہیں we all have to convince them کہ جی آپ ڈیمیج میں اپنا حق کا حصہ ڈالنا ہے and they have to be very reasonable اور بعض وقت in the future ہمیں شاید سوچنا پڑے گا کہ برو دینے کا ہمارا بیان کیا ہو وہ شاید میں آج decide کر کہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا میرا برو میں اپنی مجھ سے decide کر سکتا ہوں کہ این کو دینا دی کو دینا سی کو دینا بٹ وہ جو standard ہے جس پہ ہمیں ان کو پرکھنا ہے وہ کیا ہوگا وہ ہم لوگوں نے آج سوچنا ہے وہ ہمارے فیوچر کے لئے ہوگا ہمارے فاسٹ کے لئے ہوگا ہمارے ذات پرادری کے لئے ہوگا ہمارے دوسری کے لئے ہوگا وہ جو standard ہوگا ہمارے بھول کے فیوچر کو decide کرے اس موقع پر دوسری کے لیکشن کمیشنر زیشان خان نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نظام میں کمیاں اور خامیاں موجود ہیں مگر یہ خامیاں دور کرنے کے لئے بھی ہم نہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں کسی دوسروں سے یہ توقع نہیں کرنی کہ وہ کوئی آئے گا کوئی پڑوسی آئے گا یا کسی دوسرے ملک سے کوئی آئے گا تو آ کر ہمارا یہ نظام ٹھیک کرے گا آپ کے سسٹم کے اندر فلاز موجود ہیں کمیاں پیشیاں ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جس طرح آپ کے کچن کے اندر کن نلکہ اگر اقلاب ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے نہ آپ کے پڑوسی نے آنا ہے نہ آپ کے ملے سے گلی سے کسی نے آنا ہے نہ شہر سے آنا ہے اسی طرح آپ کے اداروں کے اندر جو کمی ہیں وہ ہم اندر رہتے ہوئے پوری کرنی ہے کسی نے خدا رفاستہ افغانستان سے یہ انڈیا سے آ کے آپ کی الیکشن نہیں کرو پرسو میں نے ایک بات کی ایک سیمینار تھا اس میں بچوں نے کچھ اس طرح کوششن پوچھا کہ یہ ملک ہمیں توفے میں ملا ہوا ہے ایسی طرح ملا ہوا ہے جیسے ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو گھر سے جاتے ہوئے سکول جاتے ہوئے ان کا لانچ باکس رہتے ہیں کہ یہ آپ دے جائیں یہ آپ کھانے جن کو لانچ باکس نہیں ملتے ہیں ان کو ادروائز کچھ لن جاتا ہے یہ آپ خود دیکھیں جب یہ اس طرح کے طائق ہمیں ملتے رہیں گے ہمیں ان چیزوں کی قدر رہے ہوگی پاکستان سٹیڈیز کے وہ سوریمس جنہوں نے اسٹی پڑی باقی لوگ کسی لیول پر یہ چیزیں پڑھ گئے ہیں یہ ملک ہم نے بڑی پوششنوں کے بعد آسکتیا بڑی محنتوں کے بعد بڑی قربانیوں جانی اور مالی قربانیوں کے بعد لیکن جب ہم یہ سوڑتے ہیں کہ یہ صرف ایک ادارے کا کام ہے اس نے آکے اچھی طرزیں امرانی اور اچھی اقومت بنانے کیلئے کام کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا تو میرا حالی میں یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے تقریب کے احتیام پر تقریب کے ارگنائزرز سیول سوسائٹی کی تنظیموں تقریری مقابلے میں حصہ لینے والے طلبہ و طلبات اور مہمان خصوصی میں شیلڈ اور سرٹیفکیٹس تقسیم کی گئے جبکہ آخر میں ڈپٹی کمیشنر مانسیرہ کیپٹنل رنگزیب حیدر پرنسپل گورنمنٹ پوسک ریجویٹ کالج مانسیرہ غلام مصطفیٰ بالی اور ڈسٹرک الیکشن کمیشنر مانسیرہ زیشان خان کی قیادت میں ایک واقع احتمام بھی کیا گیا